اشہدو ان لا الہ الا اللہ حالانکہ ختم نبوت اس قدر عظیم مسئلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور کے اندر پیارے آقا دنیا میں موجود ہیں نبوت کا سورج بڑی آپو تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اس کے چمکنے کے باوجود پیارے آقا کے دور کے اندر مسالمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا مسالمہ نامی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے پیچھے فوجیں دھڑائیں حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا کہ اے محمد تم ایسا کرو اپنے شہر کے اندر اپنی نبوت کا پرچار کرو اپنے دین کا دعوت دو میں جو ہے اپنے لوگوں کے اندر اپنی نبوت کو پھیلاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم ادھر چلا تم میرے ملک کے اندر ہی نہیں ہے تم مجھ سے بڑا دور ہے تو اپنے گھر کے اندر رہ کر جو مرضی کر نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کا انکار بھی کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کو اس قذاب کو قتل کرنے کے لیے فوج بنا کر بیجا پھر پیارے آقا علیہ السلام اسی اصنا کے اندر دنیا فانی سے رخصت ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا دور کے پہلے دن تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ چونکہ پیارے آقا کا وصال ہو گیا بات پوری دنیا میں پھیل گئی اور جو وہ قذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کو اپنی تبلیغ کرنے کا موقع اور زیادہ مل گیا اس نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پورے بڑے بڑے علاقوں کے اندر اعلان کروانے شروع کر دی جب یہ بات خلیفہ رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور مکہ کے سارے صحابہ کو بزات خود سات لے کر جس کے اندر اس وقت سب سے جب پیارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت سب سے زیادہ ضرورت اسلام کے جو اشعار تھے اس کی حفاظت کرنا تھی مثال کے طور پر قرآن تھا تو قرآن وہ مختلف صحابہ کے سینوں میں تھا یہاں پورا قرآن ہمارے نبی کے سینے میں تھا جب ہمارے نبی تشریف لے گئے تو اس کے بعد سارا قرآن کسی کے سینے میں چھے سپارے کسی کے سینے میں دس سپارے کسی کے سینے میں یہ والی آیت صحابہ قرآن حفظ کیوں نہیں کرتے تھے اب ایک بات یہ بھی تو ذہن میں آسکتی ہے سارے صحابہ نے حفظ کیوں نہیں کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دس سال کے اندر صورت بقرہ حفظ کی تھی دس سال کے اندر صورت البقرہ حفظ کی تھی ایک آیت کو پہلے ناظرہ یاد کرتے تھے پھر حفظ یاد کرتے تھے حفظ یاد کرنے کے بعد اس آیت کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ علم کوئی اصل چیز نہیں ہے علم جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور دنیا کے اندر بڑے بڑے ایسے بڑے ذہین پوری فلسفے کا علم رکھنے والے گمراہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو حفظ یاد کرتے تھے پھر اس آیت کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے تھے جب تک سو فیصد خود اور اپنے گھر والے اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک اگلی آیت حفظ نہیں کرتے تھے پڑھتے ضرور تھے لیکن حفظ نہیں کرتے تو صحابہ کا یہ عالم تھا یعنی صحابہ جس طرح قرآن کے حافظ تھے اس طرح قرآن کے عامل بھی تھے سو فیصد جس آیت کے حافظ تھے سو فیصد اس آیت کے عامل بھی تھے صحابہ عمل کر کے دکھاتے تھے اس لئے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے پیچھے چلو تم جنت میں پہن جاؤ گے یا عمر کے پیچھے چلو یا علی کے پیچھے چلو یا عثمان کے پیچھے چلو یا حسن و حسین کے پیچھے چلو نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے جتنے صحابات سب کے بارے میں ارشاد فرمایا اسحابی کن نجوم فرمایا کہ میرا ہر ایک صحابی وہ ستاروں کی ماند ہے فَبِأَيِّهِمِ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ تم کسی ایک کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دو تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو صحابہ نے ایسے حفظ کیا میں ارز کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر آب علیہ السلام کے جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا اسلام کے اشعار کی حفاظت یعنی قرآن مختلف لوگوں کے سینوں میں تھا تو قرآن کی حفاظت ہوتی پھر اسی طرح زکاة کا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تھا اسی طرح مختلف دین کے جو شعبے تھے آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو کمزور ایمان والے تھے یا جو منافقین تھے انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سارے صحابہ کو لے کر مسائلما قذاب کے مقابلے کے لئے نکل گئے اس قدر اہمیت کے ساتھ نکلے ختم نبوت کی حفاظت کے لئے اس قدر اہمیت کے لئے ختم نبوت کی حفاظت کے لئے نکلے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس ایک پورا دن مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی ختم نبوت کی حفاظت کے لئے اس اہمیت سے نکلے کہ پورا ایک دن جماعت کے ساتھ نماز مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کوئی بالغ مرد مجود ہی نہیں تھا مدینہ کے اندر جو جماعت کرواتا یعنی سارے صحابہ مسائلما قذاب جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے اس جنگ کے اندر بہت بڑے بڑے قاری صحابہ شہید ہوئے بڑے بڑے عالم صحابہ شہید ہوئے لیکن انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جو ہے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ اپنی جانیں قربان کر دیں اور مسائلما قذاب کو قتل کر کے واپس مدینہ کی طرف آئے باقی کام سارے سارے دین کے امور بعد میں سنبھال لے سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کی اس قدر اہمیت ہے ختم نبوت کی آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہے ختم نبوت کے مسئلے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ